اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہب نافذ سبوبکر اور آپ دیکھنے ایس 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 آنے چلنے ناظرین پولیس کے کاروائی کے مطابق زلہ سرگودہ میں ایک سو کامل لڑکیاں بازیاب کروائی گئی جو کہ ایک اور دو سال کے درمیان اگواں کی گئی تھی تو یہ اپ ڈیٹ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چلنل سبکرائب کریں بلیکن فریس کے رہنے تھا کہ مزید آم ویڈیو سے آپ تک پہنچتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سوبیا بطول کچھ دنوں پہلے اگواہ ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے پولیس میں کمپلیٹ درج کروئی ہے کہ ہماری لڑکی جو ہے اگواہ ہو گئی ہے تو پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے جیسے انہوں نے پتا تھا جیسے کہ دارولمان ہو گیا وہاں پر بہت شکریہ لڑکیاں کچھ پائی گئی اور جیسے جیسے پولیس کو انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہاں وہاں لڑکیاں ہوتی ہیں تو چھاپے مار کے ایک سو اکامن لڑکیاں بازیاب کرے گئی جو کہ ایک اور دو سال کے دنمیان دنمیان اگواہ کی گئی تھی یہ ایک بہت ہی افسوس دا معاملہ ہے یہ ایک پولیس کی ناہلی ہے کہ انہوں نے بازیاب تو پولیس نے کروایا لیکن پولیس کی نیالی اس لیے ہے کہ یہ ایک سو اکاون لڑکیوں جو اغواہ کی گئی تھی اس کے مقدمات کہاں ہیں آخر جس کی لڑکی اغواہ ہوئی ہے انہوں نے جا کے پولیس سے کمپلیٹ تک رہی ہوگی تو یہ کیسے ہوا معاملہ صحبیہ بطول کون تھی اور کیسے انہوں نے اغواہ کیا یہ ابھی تک نہیں پتا اور ابھی تک وہ بازیاب ہی نہیں ہوئی ایک سو اکاون لڑکی باقی بازیاب ہو گئی ہیں اس کے پیچھے باگتے باگتے یہ کیسے معاملہ شروع ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں تفسیر سے صحبیہ بطول جیسے اگواہ ان کے والدین خاندان نے پولیس ٹیشن سرگودہ میں اپنی کمپلیٹ درج کروئی اور اس کے بعد عدالت سے دباؤ آیا کہ یہ کیوں اغواہ کی گئی تھی آپ کے علاقے سے تھانے کی حدود کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ تھانے والے ذمہ دار ہوتے ہیں پولیس والے یہ کیوں ہوا چوری دکیتی جو بھی ہو تو وہ پولیس کے خاتم میں گنی چاہتی ہے کہ یہ پولیس کی ناہلی ہے جو پولیس والے ہوتے ہیں پبلے کے ملازم ہوتے ہیں وہ پولیس کے یہ کام ہوتا ہے کہ لڑکی جو اغواہ ہو جائے اس کو بازیاب کروانا ہے اور جو دکیتی چوری ہو جائے اس کو بھی بازیاب کروانا ہے پولیس کا کام ہوتا ہے پولیس کے ایرے میں اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو وہ پولیس کی ناہلی گنی جاتی ہے اس لیے پولیس کی ناہلی کی وجہ سے ایک سو کامل لڑکیاں جو بازیاب کرئی گئی تھی وہ کیسے اگوا ہوئی ہیں اس کے مقدمات کہاں ہیں یہ عدالت جب دباؤ ڈالا تو ایجی بنجاب صاحب نے اپنی پولیس کو حداد دی کہ آپ اپریشن شروع کر دیں اپریشن کے بعد یہ ایک سو کامل لڑکیاں جو بازیاب کرئی گئی ابھی تک سوبیہ بطول نہیں ملی میں آپ کو ایک ریپورٹ سنا دیتا ہوں جو کہ پولیس کی کاروائی پولیس نے کہا کہ ہم نے سوبیہ بطول کے پیچھے جیسے جیسے جہاں جہاں ہمیں خبر ملی وہاں پر ریٹ ڈالا تو ہمیں یہ لڑکیاں ملی وہاں سے اور یہ لڑکیاں جیسے انٹرویو لیا گیا تو یہ لڑکیاں ایک سے دو سال کے درمیان درمیان اگوا کی گئی تھی میں آپ کو یہ بتاتا ہے چلوں کہ یہ لڑکیاں اگوا ہوتی ہیں اور پھر کہاں جاتی میں آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کر رہا ہوں کہ یہ لڑکیاں جو ہے اٹھارہ سال سے بیس سال تک یک واقعی جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ سرحدوں پہ یہ سرحد بلوچستان کی سرحد قبیل علاقوں میں جا کے یہ فروغ کیا جاتا ہے جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ زیادت کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے تمام غیر قانونی کام کرواتے ہیں اپنے دیرو پہ رکھتے ہیں اور جو ان کے وہاں پر دار وغیرہ پیتے ہیں تو ایش فروشی کے لیے یہ وہاں پر خریدتے ہیں تو دیکھو پاکستان میں اور کتنی لڑکیاں جو ہے اغوا کی گئی تھی جن کی خبر ملی ہے اور کچھ مل گئی ہے بازی اب ہو گئی ہے اور کچھ نہیں ہوئی پولیس کا سسٹم صحیح کیوں نہیں ہو رہا پولیس میں کریپٹ لوگ بہت زیادہ ہیں ہر محکمے میں کوئی نہ کوئی کریپٹ لوگ ضرور ہوتا ہے اب جب عدالت نے حکم جاری کیا کہ پولیس کو کہ آپ کی ناہلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ اپنے آپ کو ایکٹیف رکھیں جب پیشر پڑا ایجی بنجاب کے اوپر تو انہوں نے پھر یہ اپریشن شروع کیا کہ اب جو لڑکیاں جتنی بھی اغوا ہو گئی ہیں ان کے سارے ریکورڈ آپ نکال کر ان کا اپریشن شروع کر دے تاکہ یہ سب لڑکیاں جو بازیاب ہو جائیں یہ کو افسوس تا خبر ہے کہ ایک سو اکامن لڑکیاں کیسے اغوا کی گئی تھی اور کیسے کرتے ہیں یہ بہت بڑا گئیں گے یہ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ بہت بڑا گئیں گے جو اس قسم کے گھٹیاں کام کرتے ہیں کسی کے عزت کو نہیں دیکھتے جس کی بیٹی گھر سے چلی جائے اسی کو بتا ہوتا ہے پولیس والے کے پاس جب ہم ریپورڈ لکھ مانے جاتے ہیں اور کمپلینٹ دینے جاتے ہیں تو پولیس والے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم آپ سے رابطہ کریں گے اس کے بعد پولیس کے چکل لگاتے 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 آخر کار ہم تھک کے بیٹھ جاتے ہیں گھر میں کے چلو اللہ پہ چھوڑتے ہیں دیکھو ابھی تک صوب یا بطول بازیاب نہیں ہوئی پولیس کی کار ہوئی جاری ہے یہ پولیس کی کار کر دی گئی ہے اگر اسی طرح پولیس کام کرے تو انشاءاللہ پاکستان ایک دن ضرور بدلے گا اور اگر ہماری انفارمیشن اچھی لگے تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں بل ایکن کو پرس کریں تاکہ ایسی تمام انفارمیشن آپ تک پہنچتے رہے پھر ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب لکھ دیکھتے ہیں ایسی ایسی انسانی چینل فی مانیلہ ایسی ایسی انسانی چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باقابر رہ سکتے ہیں شکریہ